ہمیں اس بات کا بڑا فکر لگا رہتا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا کچھ سمجھ میں نہیں آیا اللہ تعالی نے ہم کو یہ دعا سکھائی ہے کہ یا اللہ ہم پر وہ گوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے باہر ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو کسی کام میں اس طرح انوالف سمجھتا ہے کہ وہ کام اس کی ذمہ داری ہے حالانکہ وہ کام اس کی ذمہ داری نہیں ہوتا یہاں سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر انسان کے لئے حلاقت کا ذریعہ بن جاتے ہیں اپنی حدود اور استعداد سے باہر کی خواہش نہیں ہونی چاہیے جو چیز خواہش میں ہے لیکن اس کی استعداد نہیں ہے تو اس کو بیان کرنا تکلف ہی ہے یعنی جو چیز خواہش میں ہے لیکن استعداد میں نہیں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے جو چیز خواہش میں ہو اور دسترس میں نہ ہو تو یا تو اپنی دسترس پڑھا لو یا پھر خواہش کو مختصر کر لو آپ کبھی بیمار ہو جائیں تو اس کا علاج عام طور پر خود ٹرائی نہیں کرتے کیونکہ اس کے لئے الگ شعبہ ہے اس بارے میں ڈاکٹر یا حکیم سے پوچھا جائے آدمی جانتا ہے کہ جس کا کام اسے کو سچ ہے اسی طرح عدالت کا معاملہ ہو تو وکیل سے پوچھتے ہیں مگر جب کبھی آپ ملک یا سیاست یا بین اقوامی طور پر سوچتے ہیں تو پھر اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں اگر اس کو آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھ لی ہے تو مبارک ہو اب اس کو پورا کرو مثلا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہر روز پچاس آدمیوں کی خدمت کروں تو یہ اچھی بات ہے اب کرو پھر گھبراتے کیوں ہو یہاں پر وہ آدمی پریشان ہوگا جو خدمت کا دعویٰ بھی رکھتا ہے اور دل میں کچھ نفرت بھی موجود ہے اسی طرح اگر کوئی شخص ملکی معاملات کی اصلاح کی آرزو رکھتا ہے تو یہ اچھی بات ہے آرزو ضرور رکھو مگر خدمت کا آپ کے پاس شعور نہیں ایسا آدمی پھر اپنے لیے ہلاکت کا سامان پیدا کرتا ہے وہ ایسی چیز کی تمنہ کرتا ہے جو اس کی ہستی میں نہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو مہمان نوازی سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں اس کے گھر والے یہ گلا کرتے ہیں کہ دوسروں کو بہت وقت دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ خواہش اور استعداد میں فرق ہو تو خواہش آپ کو ہلاک کر دے دی ایک آدمی اگر دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے اور دونوں آپ کی دسترس سے باہر ہیں تو سوائے اس کے کہ آپ پریشان ہو جاؤں آپ کے پاس کوئی عمل موجود نہیں ہے اس کا حال یہ ہے کہ آپ کے پاس قوت ہو اور آپ دونوں کی غلطی فائنڈ کر کے ان کی اصلاح کر دو اکثر مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی اصلاح آپ کے پاس نہیں ہوتی بلکہ معاملہ آپ کی سمجھ سے بالا تر رہتا ہے پہلے آپ زندگی کو زندگی کے حوالے سے دیکھو کیا آج کی موجودہ انسانوں سے پہلے کوئی انسان آیا آج کل کے لاہور میں چتنے لوگ موجود ہیں کیا اس سے پہلے لاہور میں کوئی انسان تھے کیا آپ کے اباؤ اچداد میں یا کوئی اور لوگ تھے وہ سب لوگ اپنا دور بورا کرتے ہوئے اور لاہور کو رونکوں کے حوالے کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہو گئے اب اگلی بات دیکھو کیا آپ کے بعد کوئی لوگ آنے والے ہیں وہی تو آپ کے گھروں میں پل رہے ہیں اور یہی آپ کو رخصت کریں گے اس میں گھبرانے والی کون سے بات ہے یہ حقیقت ہے جس طرح آپ لوگوں نے اپنے بزرکوں کو غم سے رخصت کیا اسی طرح آپ کے بچے آپ کو روانہ کریں گے پھر آپ کے بعد یہ لوگ سارے کام کر لیں گے آپ سے پہلے اس جہاں میں کتنے ہی باغ لگ لگ سوٹ گئے پھر تم کون سا غلاب ہو آپ اپنی ہستی کو اس وزی کائنات کے ہستی کے تناظر میں دیکھو آپ کی ہستی ایسے ہے جیسے جنگل کے اندر ایک مور ہے جو ناچنے کی فکر کر رہا ہے پھر نہ جنگل رہیں گے اور نہ مور زمانے بدل جائیں گے پہلے بھی کئی زمانے بدل گئے آخر مر جانے کے علاوہ انسان کو اور کیا کرنا ہے جن کو تم کندھا دیتے ہو ان کا غم اتنا ہوتا ہے کہ آرام سے مٹی ڈال کے آ جاتے ہو دفن کرنے کے بعد فراغت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو جیسے کبھی کسی کو دفن ہوتے نہیں دیکھا کہتے ہو بڑا قریبی آدمی تھا جو بہت دور چلا گیا ہے اور اب تیاری کرنی چاہیے کیونکہ شام کو پنڈی جانا ہے اور پھر اس غم کے اندر وہی باتیں وہی چاول وہی کھانا پینا عجیب انسان ہے غم ہو یا خوشی ہو اس کا کاروبار چلتا رہتا ہے غم کتنا ہی سنگین ہو نیند سے پہلے کا ہے پھر نیند کی بہار آ جاتی ہے کوئی پوچھے کہ غمدین آدمی کہاں چلا گیا کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے گولی کھا کر سو گیا کوئی بھی غم ہو تکلیف ہو عذیت ہو ذاتی مسئلہ ہو ملک کا مسئلہ ہو حادثہ ہو یا آسمانی آفت ہو آپ ان سب کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو آدمی برداشت نہ کر سکے اگر کوئی سے دو انسان ایک دوسرے کے لئے زندگی گزارنے کی تمنہ کریں اور ایک دوسرے کے لئے زندہ رہنے کی خواہش رکھیں تو پھر کائنات میں کوئی غم نہیں غم آپ کے گھر کے اندر دڑاڑ کا نام ہے اور پریشانی آپ کے اندازے فکر کا نام ہے ہم نے کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا جو وسیع غم کی وجہ سے ذاتی زندگی ترک کر چکا ہو ایسے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں مسمن مہاتمہ بودھ نے پریشان ہو کر گھر چھوڑ دیا بڑے آرام سے انسان غم اور غم کی شدت کو ناپنے کے بعد برداشت کر کے پھر اپنے خوشیوں میں واپس چلا جاتا ہے پھر وہی انسان وہ کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں کر کے رہتے ہیں اور اپنے عمل پر غالب ہیں یہ عمل دریاء کی طرح ہے کہ آرام سے مٹی پر سر رگڑتا ہوا چلتا ہے اور کبھی جی چاہے تو سر اٹھا لیتا ہے اور پھر کنالوں سے باہر آ جاتا ہے جس کو ہم سہلاب کہتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ اور آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ اب چھت گرنے کا وقت نہیں بلکہ آسمان گرنے لگا ہے آسمان گرنے لگے تو بھاگنا بیکار ہے شیر سامنے آ جائے تو بھاگنا بیکار ہے ڈرنے کی کیا بات ہے چار آدمیوں کے ساتھ مل کر مرنا اور اکیلے مرنا دونوں برابر ہیں موت اشتراک میں ہو یا تنہا ہو ارتیمائی ہو یا انفرادی ایک ہی بات ہے جس شخص کو حالات کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ خطرہ قریب آ رہا ہے اسے کہو کہ اب وقت ہے کہ تو اپنی خواہش دین کے لیے نسار کرنے کی فکر کر مثلا ایک شخص بہت فکر مند ہے اور ملک کے لیے اتنا فکر مند ہے کہ رات کو نیند نہیں آئی اور اس میں حالات درست کرنے کی آرزو بھی موجود ہے اگر ایسا شخص بہت بیتاب ہو جائے اور اس کے بیتابی والے ہانا ہو جائے تو ایسا شخص کو راز سے آگاہ کر دیا جاتا ہے اقبال بہت بیتاب ہوا تو راز آگاہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ لب پہ نہیں آسکتا اس نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو بیان میں نہیں آسکتی افلاق سے نالوں کا جواب عام آدمیوں کو نہیں آتا اقبال کو ملت اسلامیہ کے حوالے سے کوئی خاص رہت والی خبر ملے اسے آگاہ کر دیا گیا اور سکون پیدا ہو گیا بیتابی جو ہے یہ بیان بن جاتی ہے اگر آپ اس طرح کے بیتاب ہو تو پہلا کام یہ کرو کہ ملک کی خاطر اپنی صداقت کو الگ بیان کرو اب یہ نہ دیکھنا کہ کون پریشان کر رہا ہے کون پریشان ہو رہا ہے کتنی فورسز میدان میں آ رہی ہیں کوئی تو ایسا آدمی ہونا چاہیے جو ملک کی پریشانی کے باعث فیصلہ کرے کہ میں آر سے جھوٹ نہیں بولوں گا اور جھوٹا بیان نہیں دوں گا آپ اتنے سمردار لوگ ہو نہوار کی کریم بیٹھے ہو جھوٹ تو آپ کی شان کے لیے توہین ہونا چاہیے لیکن سچ بولنا بہت مشکل ہے آپ اپنی پریشانی خالق کے حوالے کرو تو راز مل سکتا ہے یا اللہ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں ہمیں راز سے آگاہ کر اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے اب وہ وقت آیا ہی پڑا ہے آپ شہباز سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں لیکن ذرا بے چینی ہے کہ راز سے پردہ اٹھ نہیں رہا میں نے افکار کے چہرے سے اٹھایا پردہ کم نگاہی کا تیرے ذہن پہ چھایا پردہ پہلے آپ چاگو اور یہ دیکھو کہ کس بات پر فکر مند ہو فکر میں ہم اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں فکر کو جاری رہنا چاہیے اگر فکر صحیح ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ فطرت آگاہ نہ انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کو اللہ نے آگاہ کر دیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اور آپ کی ایک میاد ہے اور ایک مقررہ متد ہے اس کے لیے آپ کو دنیا میں گھیجا گیا اور پھر آپ اللہ کے پاس واپس لٹا دیے جائیں گے اس وقت آپ اللہ کے سامنے اپنے حساب کتاب کے جواب دیں گے اِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فرانس میں کیا ہو رہا تھا بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو جو صلاحیتیں دی گئی تھی انہیں کہاں استعمال کیا اور آپ کے پاس جو پیسہ آیا اس میں حرام کا شبہ تو نہیں تھا اور کیا آپ کے پیٹ میں کسی یتنین کے مال کی آب تو نہیں تھی کیا آپ کے وعدے احفا ہوتے تھے کیا آپ نے اللہ کے فرمان میں ملاور تو نہیں کی کیا آپ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے کیا آپ کو اپنے سے پہلے رخصد ہونے والے نظر نہیں آئے کیا آپ نے سچ کو باطل کا لیواز تو نہیں پہنایا تھا اور کیا آپ نے گفتگو میں ابحام کا راستہ تو اختیار نہیں کیا تھا ابحام یہ ہوتا ہے کہ جب بات کلیر نہ کی جائے مثلا کہاں سے آ رہے ہو میں وہاں سے آ رہا ہوں کدھر گئے تھے وہاں گیا تھا کہاں رہتے ہو بڑی تکلیش میں رہتا ہوں یہ ساری مبہم باتیں ہیں اور مبہم بات منافقتے قریب ہیں وہ شخص جو ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے وہ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے جس شخص نے اپنی زندگی کسی کام کے لیے وقف نہیں کی اور چاہتا ہے کہ اصلاح ہو جائے وہی تم مجرم ہے کیونکہ یہ شخص اپنی استعداد کو استعمال نہیں کرتا اگر آپ اپنی استعداد کو فی سبیل اللہ اور فی سبیل ملک استعمال کرو تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا اور آپ کے پاس جو بہتر اشیاء ہیں اس راہ میں خرچ کر دو بعض ساری نیت کی ہے مثلا حج عمل کا نام نہیں نیت کا نام ہے اگر دل میں عزت نہ ہو احترام نہ ہو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو حج کا سفر دنیا داری ہے اور اگر نیت صحیح ہو تو گھر میں حج موجود ہے کیونکہ اللہ تو آپ کے دلوں کے قریب رہتا ہے اور آپ کی نیت کے پاس رہتا ہے اگر آپ کی نیت اللہ ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑا راضی ہو جاتا ہے آپ یہ مانتے ہو کہ آپ ایک چھوٹے سے اور فانی انسان ہو اور وہ اس وسیع کائنات کا مالک ہے اور وحدہو لا شریک آپ دیکھو کہ آپ کی اہمیت کیا ہے آپ کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑے انسان یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان کے ذریعے اپنا آسمانی پیوان ان زمینی آدمیوں تک پہنچا دیا اتنی بڑی اور وسیع کائنات کا خالق اور مالک اللہ آپ کو نظر انداز نہیں کرتا اور آپ کی ذاتی زندگی اور دوسروں کے ساتھ لین لین کو جج کرتا رہتا ہے اور پھر اس نے آپ کا نمبر لگایا ہوا ہے تاکہ کوئی موت سے بچانا رہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی مچ ہو جائے اور موت سے نکل جائے جو موت سے نہیں نکلا وہ خدا سے نہیں نکل سکتا یہاں پر آپ کا ٹھہرنا پروگرام کے مطابق ہے اور یہ پروگرام آسمانی ہے آپ کو سمجھ اس لئے نہیں آتے کہ سفر زمین کا ہے اور حکم آسمان سے آ رہا ہے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اپنا عزلی امانت ناما یعنی کلام مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہو جائے اب کوئی شخص چلتے چلتے کلمہ پڑ گیا اور مسلمان ہو گیا تو کائنات میں اس کی دھوم مچ گئی اور کوئی منافق رہ گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منافق جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان سے مذار کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو یہ سب معلوم ہے کہ تنہائی میں کیا ہوا گناہ محفلوں میں جج ہوگا اور تنہائی میں کی ہوئی توبہ قبول ہو جائے گی آپ سے اللہ تعالیٰ وہ بات نہیں پوچھے گا جو آپ کے استعداد میں نہیں ہے مثلا نبوڑے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دور لگا سکتے ہو اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی صلاحیتوں اور استعداد کے مطابق پوچھے گا آپ کے اندر اندیشہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ جو وقت کی کون ہے آپ اس پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ صرف گستگو کر رہے ہیں آپ کے پاس جتنا بھی عمل ہے اس کے مطابق چل پڑے ہیں اگر اقبال کو کسی نے جھگایا تھا تو وہی حالات اب آپ پر بھی آئے ہوئے ہیں اقبال کو اقبال بنانے میں جو واقعہ موجود تھا وہ واقعہ آپ کے پاس بھی موجود ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس سے گزر گیا اور ایک واقعہ بن گیا حالانکہ وہ اور لوگوں کے پاس سے بھی گزرا ہو گیا واقعہ کب بنتا ہے جب مشاہدہ کرنے والا کھرا مساہدہ کریں اگر آپ صحیح سوچ رہے ہیں اور صحیح غور کر رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ فطرت کی وجہ سے آپ کو راستہ نہ ملے کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے ہندوستان کے نو دس کلوڑ پسماندہ مسلمان کبرائے ہوئے مسلمان منتشر مسلمان اور سیاسی و سماجی ناہمباریوں سے پیسے ہوئے مسلمان ایک ایسا شعور حاصل کر گئے کہ یہ کنٹری بنا دی دس کلوڑ پریشان غلام اور سیاسی اور معاشر طور پر کمزور مسلمانوں نے ایک تاکتور مسلمان ملک بنا دیا اور آج آپ تاکتور ہو اور مالوں دولت کی فراوانیاں ہیں اور اندیشیں آپ کا فیشن ہیں آپ اندیشیں بیان کرتے رہتے ہیں اور اپنے مکان بھی بناتے رہتے ہو اس ماں کا اندیشہ سچ ہوتا ہے اس کا بیٹا بیمار ہو اس شخص کا اندیشہ صحیح ہوتا ہے اس کا دوست رخصت ہو رہا ہو یہ ان کی کمیٹمنٹ ہے اور آپ یہ دیکھو کہ آپ کی کمیٹمنٹ کیا ہے آپ کی کمیٹمنٹ ملک کی تعمیر ہے یا اپنی تعمیر اگر آپ ذاتی تعمیر کو ملک پر نسار کر دے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کی بات دیکھو ایک آدمی نے اسلام کا کوئی خاص علم بھی آسل نہیں کیا صرف مخلص تھا اور اس میں تھوڑا بہت سلوک موجود تھا اللہ نے ایسی مہربانی کی کہ دس کروڑ افسردہ مسلمانوں کو اس کے ساتھ عقیدت ہو گئی محبت ہو گئی اور وہ ان کا کنارہ بن گیا آپ اگر لیڈر ہو تو آپ کے ساتھ آپ کے فالور کی محبت نہیں ہے آپ اگر فالور ہو تو آپ کے اندر کسی لیڈر کا احترام نہیں ہے آپ اس ملک کے آدمی ہو اور ملک کو توڑتے جا رہے ہو کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنی تعمیر کو ملک کی تعمیر پر نسار کرے ہر آدمی اپنے آپ کو پہلے اور ملک کو بعد میں رکھتا ہے یہ تو خدا کا فضل ہے جس کی وجہ سے یہ کنٹری بچا ہوا ہے اور آپ لوگوں کی حرکتوں کے باوجود بچا ہوا ہے لوگوں نے اس ملک میں بہت ہی جھوٹ بولے ہیں دعا کرو کہ آپ ان کا انجام ہونا چاہیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کے حقیقی وارثوں کے پاس پہنچائے ایک شخص اجویر سے چل کر لہور کے سرزمین میں آیا اور بے شمار ہندووں کو مسلمان کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں نا ان کا نام داتا صاحب رحمت اللہ ہے اسی طرح ایک شخص نے اجویر شریف ملک کو مسلمان کی ان کا نام خواجہ غریب نواز رحمت اللہ ہے کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو کیا جی کمالات ختم ہو گئے ہیں ختم تو نہیں ہونے چاہیے ایسی بات ختم کرنا تو اس کی فکرت ہی نہیں ہے قائد عاظم کو دیکھو وہ ایسے لیڈر تھے جن کے سامنے مناسب لیڈرشپ بارے لوگ ختم ہو گئے آپ مذہبی طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کے مقام سے انکار کر سکتے ہیں مگر ٹیلنٹ سے انکار کیسے ہو اسی طرح اور بھی اس وقت کی شخصیات تھے جن کی قابلیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا مگر قائد عاظم کو اللہ نے ایسا سورج بنایا کہ کوئی ستارہ اس کے سامنے چمک ہی نہ سکا بڑے بڑے شاہ سوار تھے لیکن کسی کی ایک نہ چلی عطا اللہ شاہ بخاری صاحب بڑے اچھے عالم تھے وہ تقریر کیا کرتے تھے دن کیا اور رات کیا رولاتے بھی تھے اور ہنساتے بھی تھے ایک مرتبہ کہنے نہ دے کہ تم نے اس جلسے میں شرکت کی پیسے بھی دیئے روئے بھی اور ہسے بھی میں جانتا ہوں کہ تم میرے جلسے میں آتے رہو گے مگر ووٹ مسلم بھی کو دو گے تو یہ تھا قائد عظم کا اعزاز یہ اعزاز فطلت کے طرح سے تھا فطلت نے ایسا واقعہ کر کے دکھایا ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہو سکتا اب آپ اپنے طور پر سوچو اور اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹا ہو تاکہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے شاید آپ کو جواب مل جائے پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسا آدمی بھیجے گا کہ اس کے سامنے کسی کی بات نہیں چل سکے گی اس مطلب یہ واقعہ مکمل ہو جائے گا وہ آدمی انصاف کرے گا وہ انصاف کرتے وقت اپنے اور غیر میں تمیز کرنا چھوڑ دے گا ابھی آپ اپنے بارے میں انصاف کرو کہ جو چیز آپ اپنے بارے میں کہہ رہی ہو وہ دوسرے کے مقابلے میں کیا کہہ رہی ہو آپ اپنے گھر میں کیا سوچتے ہو اور باہر نکل کر کیا سوچتے ہو کسی نے آپ سے کیا کہا اور کسی سے آپ نے کیا کہا آپ کے حکمی لوگ آپ کے حکمی لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کے خلاف کیا فیصلے ہوتے ہیں آپ کا دوست ایسا آدمی ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے فیصلہ کرسکے wait for him find him or become that person دین کا علم علماء کے پاس زیادہ تھا دنیا کا علم اندواؤں کے پاس زیادہ تھا مگر نصیب کا علم قائد عظم کے پاس زیادہ تھا آپ بھی نصیب کا دروازہ کھٹ کھٹاؤ یا وہ آدمی بن جاؤ یا اس کو دریافت کرلو باقی فکر کے کوئی بات نہیں فکر اس کو ہوتے ہیں جس کو نیند نہ آئے جس کو نیند آ جائے اسے فکر نہیں ہے بلکہ فکر کا فیشن ہے اگر آپ کو پاکستان کی فکر لگ گئی تو خواب خواب کی نیندیں خراب ہو جائیں گی پھر اپنا سامان پاکستان پر قربان کرنا شروع کر دوگے اور چیزیں اکھٹی کرنا بند کر دوگے اپنا فکر کرنا بھول جاؤ گے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرزمین اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کی گئی تھی تو اس کی حفاظت کرنا ان کا فرض ہے باقی لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ اگر یہ بڑا گھر نہ رہا تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گھر بھی نہیں رہیں گے لوگوں کو گھر کا احساس نہیں ہے اندلس کو تو وہی فتح کرے گا جو قشتیاں جلا کر جائے گا یہاں بر جو لوگ حکومت میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے اور اپنے مخالفوں کو گددار کہتے ہیں اور نہ اہل کہتے ہیں جو حکومت کا تعلیم ہے وہ حکمران کے بارے میں کہے گا کہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے اور حکمران اسے گددار کہے گا اور انتشار پھیلانے والا کہے گا یہ آپ کا تصور ہے کوئی ریالیٹی تو ہے ہی نہیں جو لوگ آج آپ کے جلسے میں آئیں گے وہ کل آپ کے مخالف کے جلسے میں بھی ہوں گے یہ لوگ گھروں کے ستائے ہوئے ہیں گھروں میں ویسے بھی گرمی ہوتی ہیں اس لیے جلسے میں زندہ آباد مرد آباد کرنے آ جاتے ہیں ان جھوٹے انسانوں میں سچی آدمی کا ملہ کیسے ہوگا سچی آدمی کو وقت تھا کرنے کے لیے پہلے اپنی اندر سچ پیدا کرو یہ سچ آپ کی عبادت ہے ورنہ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے کیوں ہلاک کرتے ہو اپنے آپ کو ایسی صورت میں بزرگوں کا کال ہے کہ ہمارے اونٹ تو واپس کرو اس کا خانہ کعبہ ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا ایک دعا دل سے کرو جو کہ تم نے نہیں کرنی یعنی جو موجودہ حاکم ہیں اللہ اس کی صلاح فرمائے اور اس کو تعفیق دے کے وہ حکومت کرتا ہی چلا جائیں اور ملک میں سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے مگر تم دعا نہیں کرو گے کیونکہ اب حکومت میں تمہاری باری آنی ہے یہ دعا آپ کے پاس ہے لیکن آپ نہیں کریں گے آپ دہیں گے اسے اللہ نے تم معاف کر دیا میں معاف نہیں کروں گا اس کو کہتے ہیں ذاتی اناد اگر آپ نے ذاتی اناد لکھنا ہی ہے تو اپنے اندر صلاحیت بھی پیدا کر لو اگر صرف عرض ہو اور صلاحیت نہ ہو تو پریشانی ہو جائے گی آپ تو فقیر کو پانچ روپے بلکہ پانچ چمنیاں نہیں دے سکتے پھر آپ ہی بتاؤ آپ کیا حق رکھتے ہو حکومت لینے کا حکومت حاصل کرنے کے لئے یا تو اس بندے کو حاصل کر لو یا وہ بندہ آپ خود ہی بن جاؤ یا پھر کسی کا انتظار کر لو ہیرو آپ بن نہیں سکتے کسی ہیرو والے کے ساتھ مل جاؤ یا پھر انتظار کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ مہربانی فرماؤں اب بات ہمارے بس سے باہر ہے بات اللہ کے حوالے کرو پشتی وہ جانے سمندر وہ جانے موجے وہ جانے لہرے وہ جانے لنگر وہ جانے اور لنگر اندازیاں وہ جانے یا پھر یہ کہو کہ یا اللہ آپ دخل نہ دینا میں خود ہی فیصلہ کر لوں گا ایک کہانی آپ نے سنی ہوگی ایک آدمی دوسرے شخص کو مارنے گیا جب اس کا دشمن تلوار کی ضد میں آگیا تو اچانک بجلی گری اور اس کی کشتی ڈوب گئی اس نے انتقام لینا تھا اس نے فطرت کی طرف اشارہ کیا کہ تو بڑا ظالم ہے انہیں اس کو مار دیا لیکن میری تلوار کے بغیر مارا میرا خون تب تھنڈا ہوتا جب جی میری تلوار سے مرتا اب مد میں ہمیشہ حسرت ہی رہے گی تو یہ ہیں آپ کی خوبیاں آپ کے انتقام کا جذبہ ختم ہی نہیں ہو رہا اور خواہش رکھتے ہو ملک چلانے کی اپنی استعداد سے معورہ اور ماں سوا خواہش نہ کیا کرو یہ ہلاکت ہے ہلاکت کیا ہے استعداد سے زیادہ کی تمنہ اور آسود کی کیا ہے استعداد سے کم سفر اللہ قادر ہے وہ ہمارا مسئلہ بھی ضرور حل کرے گا دعا کیا کرو کہ انہی مسلمانوں سے کام لے لے اپنی غیرت کو استعداد بنا لو اب انڈیا جانا ہے کیا آپ نے کوئی ایسا ہے جو انڈیا سے آیا ہو اور آتے وقت جانی مائگریشن کے وقت یہ کہہ آیا ہو کہ ہم پھر آئیں گے فاتحین ہو کر آئیں گے یہ بات بھی آپ بھول گئے نہ دہلی یاد رہی نہ نہ ہور یاد رہا صرف پریشانیاں یاد رہ گئی اپنے ذاتی کام یاد رہ گئے ذاتی تعمیر میں مصروف ہو گئے اس لئے دعا کرو کہ اللہ آپ کو آپ کا حق دے حق کیا ہے استعداد کے مطابق حاصل احسان کیا ہے حق سے زیادہ مل جانا محرومی کیا ہے حق سے کام ملنا تاریخ میں جو حکمران گزرے ہیں ان کا ارادہ ہوتا تھا کہ دنیا کو فتح کریں لیکن پھر زندگی محلت نہیں دیتے ایک فاتح کو ایک بزرگ نے بتایا کہ فتح کرنے کی خواہش کو فتح کر لو تو بچ جاؤ گے زمین کو تو کوئی فتح نہیں کرتا زمین تو ایسے ہی رہتے ہیں انسانوں کی فصلیں اکتی ہیں اور کٹتی ہیں لیکن زمین یہی رہتی ہے یہ کھنڈرات کبھی محل تھے اور آج کے محل بھی کھنڈر ہو جائیں گے حاصل محرومیاں اور اندیشیں ختم ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ پچاس سال میں بھرا ہوا شہر اپنے موجود آدمیوں سے بلکل خالی ہو جاتا ہے اور نیس شریح سے بھر جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شہر آباد ہو گیا ہے مگر واقف شہرہ ایک بھی نہیں ملتا کسی طرح آپ تبھی اپنے گاؤں جاؤ تو گاؤں بھرے ہوئے ہیں لیکن سنگی اور ساتھی کسی اور طرف چلے گئے ہیں ہمیں بھی کسی اور طرف جانا ہے اس سے پہلے کہ چلے جاؤ آپ سچ بھول جاؤ کوئی سچا کام کر جاؤ جھوٹ نہ بھولو انتشار اور فساد نہ پھیلاؤ اپنی استعداد کو بڑھاؤ اور آنے والی لسلوں کو سچ دے جاؤ پیر بھی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے مولوی بھی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے استعداد بھی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے اور سیاست دانگ تو بالکل ہی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے یہ میں آپ کو وارننگ کے طور پر اطلاع دے رہا ہوں اس کی بات جتنے ابلاغ میں جائے گی اس کا گناہ اتنا ہی زیادہ ہوگا ایک آدمی اگر پبلک سیکٹر میں جھوٹ بولے گا تو جتنے سامعین ہوں گے اتنا ہی اس کا گناہ ہوگا اس لئے کبھی سٹیج پر جھوٹ نہ بول ما اب آپ کہو گے کہ اگر سیاست میں جھوٹ نہ ہو تو سیاست میں کیا رہ جاتا ہے سیاسی تقریر اکثر یہ ہوتی ہے کہ موجودہ حکومت نہ اہل ہے اور حکومت کہتی ہے کہ یہ سارے شرق پسند ہیں اور غیر ملکی ایجٹ ہیں اور اسلام کو نقصان دے رہی ہیں اور اصل حالت یہ ہے کہ غریب آدمی کے حالات فراب ہوتے چاہ رہی ہیں اور سرحدوں پر الہدہ خطرہ ہے تو کمران ادھر عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں یا حج کرنے چلے جاتے ہیں اور آدمی یہاں ملک میں تباہ ہو رہی ہے پادشاہ کو صرف نیک نہیں ہونا چاہیے بلکہ اہل بھی ہونا چاہیے بلکہ خوبیوں والا ہونا چاہیے صلاحیت والا ہی صحیح کام کر سکتا ہے صلاحیت کو شوق کے کناروں سے باہر نہیں جانا چاہیے اپنے شوق کو صلاحیت میں رکھو اور اپنے بیان کو صداقت میں رکھو اور اپنے تقاضے کو حقوق کے قریب رکھو اور اپنے زندگی کو اللہ کے حکم میں رکھو اگر یہ اللہ کے حکم میں نہیں ہے تو پھر یہ نافرمانی ہوگی ہماری یہی زندگی ہماری عاقبت ہے ہماری اور کوئی عاقبت نہیں اپنی عاقبت بنانے کے لئے اپنی صلاحیت استعمال کرو